سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفرمیشن سعودی عربیا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریصی ہوں گے سکرین کے اوپر آپ دیکھ کے شوق ہوں گے کہ میں نے اولڈ ریکوائرمنٹس لیکھ ہوں گے فیملی ویسٹ فیزہ وولڈرز کے لیے یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سے لوگوں کو ابھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کنفیوز ہیں کہ کون سینڈیو رولز آئے ہیں میں ایک چیز کی آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ میری ویڈیو بینہ سکیپ کی یہ اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی تو میں لوجیک کے ساتھ پروف کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اور اپنے پوائنٹس کو اکسپلین کروں گا سب سے پہلے چلتے ہیں اولڈ ریکوائرمنٹس کے ساتھ اولڈ ریکوائرمنٹس جو پانچ مارچ سے میں آئی تھی تب یہ والی جو چیزیں وہ فالو اپ کی تھی اولڈ ریکوائرمنٹس پانچ مارچ دو ہزار بائیس سے جو تھی وہ نان ویکسینیٹڈ یا ویکسینیٹڈ آؤٹسائیڈ دا سوڈی آریبیا جنہوں نے اپنے ملک میں سوڈی آریبیا سے باہر جن لوگوں نے ویکسین لگوائی تھی یا نہیں لگوائی تھی ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی یہ تین ریکوائرمنٹ تھی یہ میں نے جو ہے نا یہ ییلو کی یونین کو پی سیئر ٹیسٹ ریکوائر تھا ان کے لیے اور پانچ دن کا کرنٹائن پیکیج تھا ان کے لیے اور ویکسین سٹیٹس جو ہے انہوں نے مقیم ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کرنا تھا یہ تین چیزیں تھیں اور جنہوں نے ویکسین لگوائی تھی سوڈی آریبیا سے ویکسین لگوائی تھی اور وہ چلے گئے پھر نئے ویزے سے پہ آئیں فیملیز ان کے لیے پی سیئر ٹیسٹ ریکوائر تھا اور ویکسین سٹیٹس تھا جو تھا وہ ان کا ریکوائر تھا ہی یا توقلنا کا جو پیپر یعنی کہ انہیں سعودی عربیہ سے جو تھی وہ ویکسن ہو گئی تھا وہ سرٹیفکٹ چاہیے تھا یہ سیمپل سی ریکوائرمنٹس تھی پانچ مارس سے پہلے کی اب میں لوجی کے ساتھ بتاؤں گا اور پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سی نیو جو ہیں وہ اپٹیٹس آئی ہیں اور جو ہیں ان پانچ مارس سے جو ہیں وہ کیا نئے ریکوائرمنٹس ہیں یہ دیکھئے گا یہ ساری نیوز آئی تھی ٹھیک ہے اس میں جو فیملی ویزٹ ویزا والوں کے لیے تھی وہ صرف یہ والی تھی اس میں آپ خود پڑھ لیں آپ پڑھے لکھیں ہوں گے اگر پڑھے لکھیں نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کر رہتا ہوں یہ انہوں نے کہا تھا جی جو بھی ٹرابلرز ہیں سعودی عربیہ میں جو انٹر ہوں گے جو کسنجرز ان کو جو پانچ دن کا کرنٹائن کرنا پڑتا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسنجرز ویل آلسو نو لانگر نیڈ ٹو پروائیڈ پیسی آر ٹیسٹ پان دیر آرائیبر ان کو پیسی آر ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے مینز کہ انہوں نے فائیو ڈیس کا کرنٹائن پیکج اور پیسی آر ٹیسٹ دو چیزیں ختم کی ہیں ٹھیک ہے اور تیسری یہ جو چیز ہے جو انشورنس یہ پہلے بھی تھی اینڈ پہ میں بتاؤں گا یہ اعتماد والے جو ہیں وہ آپ کو جب آپ کا ویزا لگ کیا تھا ساتھ میں وہ چارج کرتے ہیں انشورنس کے جب آپ کا ویزا سٹیپ ہو گیا تھا آپ کے پاسپاؤٹ کے ساتھ وہ آر راڈی بیسٹ ویزا کی انشورنس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے کنفیوز نہیں ہوتی یہ دو چیزیں انہوں نے ختم کی پیسی آر ٹیسٹ اور کرنٹائن پیکج یہ جو آگے نیو ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے یہ ابھی نیو ریکوائرمنٹس ہیں سیم وہی ہیڈنگز میں نے دی ہیں نیو ریکوائرمنٹس فار فیمیلی بیسٹ ویزا ہولڈرز پانچ مارچ دو آزار بیس جو نان ویکسنیٹی بنئی یا جو ویکسنیٹی بنئی جنہوں نے اپنے ملک میں ویکسن لگائی ہے کوئی بھی لگوا آئی ہے نہیں لگوا Vide اپنے نیو اپنا ویکسن سٹیٹس تھے آپ نے نیوز پر دیکھا انہوں نے فائف دے جو ریکو Hajنہ پیکج کو تھا وہ انہوں نے کینسل کیا اور اس کے بعد انہوں نے پیکسی آر ٹیسٹ کیا اگر پیسی آر ٹیسٹ اسých آرے تھے تین چیزیں اپ ڈیٹ کا وہ دو چیزیں نکال دیں اور تیسری بچی ویکسین سٹیٹر ریجسٹر ہوں مکیم ویب سائٹ یہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل دیا گا اس کو کیسے ریجسٹر کرنا اور ویکسین انسائدہ سہوری اربیا ان کے لیے بھی وہ ہی ہے ان کے پاس جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے اور اپنا جس ویکسین سٹیٹس ہے وہ ریجسٹر کرنا چاہیے مکیم ویب سائٹ کے اوپر تو جو تین ریکوائرمنٹس ہی انشورنس فار کوویڈ نائنٹین کوریش یہ میں پریویس ایک ویڈیو بنائی ہے کچھ دن پہلے یہ انشورنس جو ہے وہ آپ کی اتمال سینٹر میں آپ جھگ جائیں گے وہ آپ سے پیسے چارج کریں گے جتنی امانٹ وہ پہلے لیتے تھے اس کرونا کرونا سے پہلی جو فیس تھی اس سے انہوں میں بھی زیادہ کر دیئے اور وہ اس کے بدلے میں انشورنس کوریش دیتے ہیں ان کے حساب کی فیملی میمبر کو کوویڈ ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو خرص ہے وہ انشورنس کور کرے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ انشورنس کہاں سے لینی ہے وہ اعتماد سینٹر والے ٹک کے رکھ لینے یہ ابھی آپ کو نیو ریکوئرمنٹس کا پتہ چل گئے آپ کو پی سی ای ٹس کی ضرورت نہیں ہے جو فیملی سعودی ایرے میں آ رہی ہیں اور سیمپلی اس نے سیمیٹی ٹو آورز بی فور یہ چیز کرنی ہے یہ جو ایک ریکوائرمنٹ رہتی ہے انشورنس تو آپ کی آرڑی ہونی ہے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بھی سیمپل ہے آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر یہ گوگل پہ آگئی ہم لوگ ادھر آپ نے لکھنا ہے ریجسٹر آن مکیم سیمپلی یہ دیکھیں ریجسٹر آن مکیم ٹھیک ہے آپ نے نیچے چلے جانا ہے نیچے جانا ہے آپ نے جہاں لکھا ہوگا آن مکیم ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ ریجسٹریشن کوئی سیمپل سٹیپ میں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آگے اگر آپ ویکسینیٹر ویسٹر ہیں ویکسینیٹر وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جو سعودیہ ریبیا کی جو اپروو ویکسین ہے وہ لگوائی ہیں یا کوئی بھی ویکسین لگوائی ہے اور اس کا سٹیٹس امیون ہے مثلا کہ ابھی دونوں نے نائن ویکسین جو ہے وہ اپروو کر دی آرموست ساری اپروو ہوئی ہیں انہوں نے ادھر ویکسین ادھر کلک کر کے اپنی ویکسین اپ ڈیٹ کرنی ہے اپنا ویزا نمبر لکھے سارا اپ ڈیٹ کرنا ہے جو نان نان ویکسینیٹر ویسٹر ہیں یہ ایدھر ویکسینیٹر ویسٹرز نے کرنا ہے ایدھر نان ویکسینیٹر ویسٹرز نے ایدھر جو ہے نا اپنا ریجسٹریشن کروا نیا ہے جب وہ اپنی ساری ڈیٹیل فیلپ کریں گے وہ آپ پرنٹ پر کلک کریں گو ویک پی ڈیٹ فائل ڈاونلوڈ آٹمیٹک ہو جائے گی وہ آپ نے پرنٹ کر لینے پی ڈی آف ہے یہ رائیور ریجسٹرشن ہے یہ ویکسینیٹر ویسٹرز کے لیے یہ نان ویکسینیٹر ویسٹرز کے لیے یہ سیمپل سی جو انتی ہے یہ ریکوائرمنٹ سی واپس چلتے ہیں جو ہے نیو ریکوائرمنٹس پہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے سٹیٹس اپنا جو ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے مکیم کی اوپر اور انشورنس جو ہے وہ اتمات سینٹر والوں سے لینے ہیں اور طریقہ کر آپ کو بتا دیا ہے کیسے جا کے جو ہے ریجسٹر کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو وی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اینڈ پہ میں یہ بتاؤں گا اگر آپ ویکسین پاکستان سے لگوا کے آتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہیں تو اگر ادھر آگے جب آپ آئیں گے تو آپ کو ویکسین لگوانے پڑے گی یہ ٹرائیور ریکوائرمنٹ نہیں ہے آفتہ ریکارڈ بات ہو رہی ہے کہ اگر جب ادھر آئیں گے آپ کسی بھی شاپنگ مال میں جائیں گے آپ کو بینہ توقع نہ دیکھے بغیر وہ جانے نہیں دیں گے اس کے اوپر آپ کا سٹیٹس امیون ہونا چاہیے یہ ج ٹرپ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو ادھر ایزیلی ویکسین لگ جاتی ہے تو آپ لگوا کے آئیں اگر نہیں لگ رہی تو پھر ادھر سے بھی آ کے آپ لگوا سکتے ہیں یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے پوشوٹ یہ وڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ